اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپکیب لنکس اور میں ہوں سلیم آشمین اگر آپ نے ہمارا چینل سکترائب نہیں کیا تو بیل والے بٹن تباہ کر چینل سکترائب کر لیں آج ہم بات کریں گے حضرت حاشم بن عبد مناب کے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ تھے اور آپ کی اولادیں کتنی تھیں اور آپ حاشم کے نام سے کم مروف ہوئے اور آپ کا اصل نام کیا تھا اور آپ کی اولادیں کتنی تھیں چلے شروع کرتے ہیں کہ آپ کی اولادوں میں عزیز، زارہ، حاشم، مرہ، شاید، ورکہ، سلمہ، الکبرہ، لیلہ، امی بدیل، سلمہ، سگرہ اور فاطمہ تھیں اور آپ اور بعد نے آپ کی فرزندگان میں حضرت نفالہ بن حاشم کا بھی ذکر کیا ہے تو آپ کا اصل نام عمرو تھا حاشم نام اس لئے مشہور ہوا کہ آپ مکہ مکرمہ کے ذائعین کی توازہ ایک خاص اور بھی شروع سے کرتے تھے جسے حاشم کہتے ہیں یہ لکب اس وقت ملعا جب ایک قاحت کے دوران انہوں نے یہی شوربہ اہل مکہ کو کھلایا آپ مکہ مکرمہ کے مشہور تاجر تھے اور نہاید معزز تھے انہوں نے قریش کی تجارت کا کافلے شروع کیے اور ان کے لئے بازتینی سرطنت کے ساتھ معاہدے کیے ان کے تحت قریشی بازتینی سرطنت کے مطاحت آنے والے ممالک میں بغیر محصور ادا کیے تجارت کر سکتے تھے اور تجارتی کافلے لے جا سکتے تھے دوستو یہی معاہدے وہ حبشہ کے بادشاہ کے ساتھ بھی کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جس کا تمام قریشیوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا اور ان کے تجارتی کافلے شام، ترکی، حبشہ اور یمن جانے لگے آپ دینے ہی پر کاربند تھے یعنی حضرت عبرہیم علیہ السلام کے مذہب پر کاربند تھے دوستو آپ کی والدہ آتکہ بن مرہ بن حلال بن فالج بن زقوان بن سلبہ بن حبشہ بن سلیم بن منصورہ تھی اور آپ کی نانی ماریہ بن تمزو بن عمرو بن سلوہ بن سائسہ بن ماویہ بن بکر بن حوزان تھی بقول عبداللہ مصب زبیری کے آپ کی شادی سلمہ بن عمر بن زاہد بن لبیت بن خداش بن عمر بن اغنم بن عدی بن نجار تمیم اللہ بن سلبہ سے ہوئی جن کا تعلق قبیبہ بن نجار سے تھا آپ کی اولادوں میں عبداللہ اور شفا کی والدہ سلمہ بن تے عمر بن زاہد بن لبیت بن خداش بن عمر بن غنم بن عدی بن نجار اور بن سلبہ بن عمر بن خراج تھی اور عبداللہ کی نانی حاشم کی ساس امیرہ بن سخر بن حبیب بن حارس بن سلبہ بن مازن بن نجار تھی اس طرح حضرت حاشم آپ کی والدہ کا نام بنت عمر بن مالک بن ملتاتی جن کو جزیعہ بھی کہا گیا ہے بن سعید بن عمرو بن ربیع بن حارس تھی جن کا تعلق بنو قضا سے تھا اسد بن حاشم کی اولاد صرف حضرت فاطمہ بن تے اسد تھی جو حضرت علی علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھی چوتھے حضرت صفی بن حاشم بقول عبداللہ مصب زبیری ایک بہت بڑے نصابہ ہیں آپ کی ایک بیٹی رقیہ بھی تھی جو مخرممہ بن نوافل کی والدہ تھی اور بیٹا ضعیفہ تھا ان دونوں کی والدہ ہندہ بنت عمرو بن سلبہ تھی اور ان کی مادری زبان مقروب مادری بھائی مخرممہ اور ہم تھے جن کو انیس کہا گیا تھا ان دونوں نونوں مطب بن عبدالمناخ قرصہ کے بیٹے تھے پانچ میں ضعیفہ بن حاشم اور خالدہ بنت حاشم جن کو کباتل البداج بھی کہا گیا ان دونوں کی والدہ وقدہ بن عبیعہ تھی حیاء بنت حاشم ان کی والدہ کا نام ام عدی بن حبیب بن حارس بن خالد بن حدید بن حاشم بن قصہ تھا جو کہ سکیف تھے بن منبا بن بکر بن حوزان شفا بن حاشم ان کی شادی حاشم بن عبدالمناخ سے ہوئی ان کی والدہ میں عزید بن حاشم ان کو محس بھی کہا جاتا تھا کیونکہ والدہ اور والدی کے جانب سے دونوں حاشمی ہی تھے دوائم سویستہ بنت حاشم ان کی شادی عبدالمناخ بن زبیر بن کلاب سے ہوئی ان کے دو فردان ابو غیوس اور ابو عبید یغوس ہوئے سوائم جو چیسری بیٹی تھی خالدہ بنت حاشم ان کی شادی اسد بن عبدالعزیز سے ہوئی ان کی چار اولادیں ہوئی تھیں نوافل حبیب زیفہ تینوں حرب الفجار کی جنگ میں شہید ہوئے اور چوتھے رقیقہ ہیں چوتھی بیٹی حیہ بن حاشم آپ کی شادی حاشم بن الحجم سے بن دنان بن عمرو بن قین بن زرہ بن عمر بن ساتھ بن قاب بن عمرو سے ہوئی جو قبیلہ خزا سے تھے تو دوستو یہ تھا حضرت حاشم کا تعرف انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم عدد مطلب پر بات کریں گے تو جتنے بھی یہ میں نے اس میں باتیں کی ہیں ان سب کتابوں کا حوالہ جو ہے وہ نیچے ڈسکریکشن میں مجود ہے وہ آن سے آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ